بسم اللہ الرحمن الرحیم حرد خضر کا تعارف آپ کو بتاتے چلتی ہیں حرد خضر علیہ السلام کی کنیت ابو اللباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو ہم تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں خضر خضر اور خضر اور ان سب کے معنی سب اس چیز کی ہیں یہ جہاں بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری کاس پیدا ہو جاتی تھی اس لئے لوگ ان کو خضر کہنے لگے یہ بہت ہی عالی خاندان سے ہیں اور ان کے آبا و اجداد بادشاہ تھے بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والدین کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا بعض لوگوں نے حضر خضر کو نبی بھی کہا ہے لیکن اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ آپ ولی ہیں اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ ابھی بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے اس لئے کہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے آب حیات زندگی کا پانی جس کے بارے میں کچھ لوگ یہ خیال کرتی ہیں کہ اگر اس کو ایک بار بندہ پی لے تو اس کو سارے زندگی موت نہیں آتی آپ کے اردگد بگسرت اولیاء کرام جمع رہتے تھے اور فیض پاتے تھے چنانچہ عارف للہ حیرت سید بکری نے اپنے ایک قصیدہ درد السحر میں آپ کے بارے میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ حی وحق لم یقل بی وفاتہی اِلَّلَّذِي لَمْ يَلْقَ نُورَ جَمَالِهِ فَعَلَيْهِ مِنِّي كُلَّمَا حَبَّ الصَّبَاءَ اَزْكَا سَلَامٍ قَابَ فِي اِرْسَالِهِ ترجمہ تیرے حقی قسم کے حرد خضر ابھی بھی زندہ ہے اور ان کی وفات کا قائل وہی انسان ہوگا جو ان کے نور و جمال سے ملاقات نہیں کر سکا تو میری طرف سے ان پر جب بھی بعد سبا چلے صاحب سترا سلام ہو کہ پاکیزگی کے ساتھ بعد سبا اس کو پہنچائے حضرت خضر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں اس لئے صحابی بھی ہیں یہ بات تفسیر ساوی جلد نمبر تین صفحہ نمبر اٹھارہ پہ موجود ہے اور یہ مکمل واقعہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ میں موجود ہے آج کے برو یہیں بھی اختدام کرتی ہیں اپنے خیار رکھے گا اللہ حافظ